السلام علیکم وآلہ وسلم مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ مسلمان ایک پہچان ہوا کرتے تھے جن سے کفار کو ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا ایک مسلمان لاکھوں پر ہزاروں پر بھاری ہوا کرتا تھا میں کہہ رہی ہونا کہ یہ سب کچھ تھا اس کا مطلب انہوں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی ہے ابھی مردوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے دین کو پسے پشت ڈال کر اور داڑی کے سٹائل اور بانوں کے سٹائل اور بس ٹک ٹاک پہ گانوں پہ رکس چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں بس اس چیز میں اپنے آپ کو مختلع کیا ہو گیا اور اسی چیز میں زندگی گزر رہی ہے میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک دفعہ جیتے جی یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کسی مقصد کے تحت زمین پر اتارا گیا ہے اور سپیشلی اگر وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو سخت سوالات ہوئی اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہ والا طور طریقہ نہیں چلے گا اگر آپ نے ایک چیز اپنے ایکسپیرنس بھی کی ہوگی کہ اگر آپ دن رات ہر وقت میوزک سنیں تو آپ کا موں بھی میوزک ہی گنگنا رہا ہوتا ہے آپ کو یاد نہیں رہتی لیکن اگر آپ کوئی نات سن رہے ہو تو آپ کی زبان نات گنگنا رہی ہوتی ہے اگر آپ کوئی ذکر سنتے ہیں تو ذکر تو جب آپ جیتے جی اللہ کو یاد ہی نہیں کرو گے جتنی بھی میری جوان نسل ہے تو قبر میں کیسے جواب دوں گے کہ تمہارا اللہ کون ہے تمہارا نبی کون ہے کس طرح جواب دوں گے